بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر سجاد اگریکلچر یوٹیوب چینل جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کرنا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کے بعد بروقت پہنچتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے مکی منجی اور گندم کے بارے میں تو آج کیونکہ آپ کو پتا ہے جمعہ کا دن ہے آج کوئی بھی غلا منڈی کھلی نہیں ہے آج غلا منڈیاں بند ہیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ پچھلے دنوں میں کیاریٹ چل رہے تھے اور آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مکی کے بارے میں تو مکی آپ کو پتا ہے کہ نائی مکی بھی آنے شروع ہو گئی ہے تو مکی کے اندر کوئی اضافہ نظر نہیں آرہا آنے والے دنوں میں بھی کوئی اضافہ نظر آنے والا نہیں ہے جن بھائیوں نے مکی کو اسٹاک کر کے رکھا ہوا تھا وہ ان کو چاہیے کہ باہر لے آئیں کیونکہ اس میں اور ریٹ گرنے کا گرنے کے چانس لگ رہے ہیں تو مکی کو اسٹاک کر کے نہ رکھیں مکی کو سیل کر دیں کیونکہ منڈیوں میں نائی مکی آنا شروع ہو گئی ہے تو پرانی مکی بھی آرہی ہے اور مکی اس لیے دباؤ کا شکار ہو گئی ہے اس کے ریٹ اوپر نہیں جانے والے کیونکہ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی ایکسپورٹ ہوتی تو تین ہزار پینتی سو تک جن سا اس کا ریٹ چلا جاتا برحال ایکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رہ گئی کیونکہ زیادہ سے زیادہ مکی سیل ہو رہی ہے غلا منڈیوں میں آ رہی ہے کل کا ریٹ تھا پنجاب غلا منڈی میں مکی کا ایک ہزار ناؤ سو روپے سے لے کر دوہزار تین سو پچاس روپے تک اور آپ بات کریں گے منڈی کے بارے میں منڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریکارڈ کیم کرنے والی ہے پچھلے سالوں پچھلے سالوں کا جو ریکارڈ ہے وہ اس سے زیادہ ریکارڈ کیم کرنے والی ہے اگلے مہینے چاول ایکسپورٹ ہونے لگ جائے گا تو اس کی مارکیٹ اور زیادہ مزید زیادہ ہو جائے گی کیونکہ پاکستانی چاول کا جو ڈیمانڈ ہے وہ باقی جتنے بھی مالک ہیں ان سے زیادہ ہے تو اس کی اور زیادہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے اور زیادہ اس کا ریٹ اوپر جانے والا ہے پنجاب کی غلا منڈی میں پندرہ سفر ناؤ اور سولہ بیانوے کا جو ریٹ ہے چار آزار روپے سے لے کر چار آزار چھے سو روپے تک رہا سپر فائن کا جو ریٹ ہے تین آزار آٹھ سو روپے سے لے کر تین آزار ناؤ سو روپے تک رہا ہائیبریٹ موٹے اقسام کا جو مال ہے اس کا ریٹ تین آزار ایک سو روپے سے لے کر تین آزار پانچ سو روپے تک رہا پنجاب کی غلا منڈی میں سپری کا جو ریٹ ہے تین آزار چار سو روپے سے لے کر تین آزار آٹھ سو روپے تک رہا اب بات کریں گے گندوم کے بارے میں تو گندوم بارلے ملک سے جو بھی گندوم آئی ہے جتنے ریٹ سے بھی آئی ہے جیسے بھی آئی ہے اس کا اپنی گندوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ یہ جو کوٹا چلائے گی حکومت یہ بھی دوہزار تین سو دوہزار پانچ سو تک جنسا ہے کوٹا چلائے گی ملوں کے اندر حکومت تو اس سے اس گندوم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے آنے والے دنوں میں جیسے یہ بیجائی ہو رہی ہے گندوم کی بیجائی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں چار ہزار سات سو روپے سے لے کر پانچ ہزار پی تک اس کا مزید ریٹ رہنے والا ہے پنجاب کی غلام انڈیوں میں جو ریٹ گندوم کا چل رہا ہے چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو تیسو روپے تک رہا یہ تھی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پنجاب کی غلام انڈیوں کی چلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھنا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ